میرے مابوب نے فرمایا او میرے سیابہ پلے بلو جمرا فرقیہ دینشانیاں مابوب فرما دینے جنہیں سنتا میٹان والے ہونگے ہر پاسے بیدات بیدات عام کرنے والے ہونگے انہیں دینشانی کی ہوئے گی مابوب فرما دینے میرے پیارے او انہیں دینشانی ہوئے گی او ساریا نمازہ لیٹ پڑھتے اونگے نمازہ نمازہ لیٹ پڑھتے اونگے مکہ پاک تو لے گئے اس مسدد تک اکیڑی جماعتیں یعنی ہر نماز اول وقت اندر پڑھ دیئے صرف اللہ دی زمین تیالی عدیس نے جو ہر نماز اول وقت اندر پڑھ دینے آئی ایک اور حدیث دے گھر فرمائیے امام البانی رحم اللہ نے السہیہ اندر حدیث لیاں دیئے کہ میرے محبوب نے فرمایا او میرے سیاباہ میری یہ تین سنتا ہے او جیانے میری یہ تین سنتا جس تو یہود و نصار حسد کر دیں اس عدیثہ بخار دیو عدیس جوڑو کہ نبی پاہ نے فرماو دو تک قیامت آنی نہیں جب تک میری امت لوگ آنے بھی یہود و نصار دے طریقے تنی چلنا محبوب فرما دے لیں تریا سنتا دو یہود و نصار حسد کر دے رہے میری امت کچھ لوگ بھی یہود و نصار دے طریقے تے چلنے گا ہے تین سنتا دو حسد کر دے رہے ہیں محبوب جی ہوتر ہے سنتا کیڑیاں ہیں آپ فرما دے میرے سیاباہ پہلی سنت سلام والی السلامو بولو السلامو علیکم آج لوگ آنے سلام چھوڑے ہیں کہ آنے نہیں آئلی مدد مولا علی جواب دی اندر مولا علی مولا علی ملت کہ کوئی آنے سلام جگہتے ہیں مدینہ المدینہ چل مدینہ مدینہ سلام بھی جگہتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا سلام جب سنت تھیڑی ہے این حق دی اندر محفوظ رہنگی محبوب دوسری سنت کری ہے آپ فرما دے رہے ہیں اونچی آمین والی اونچی اونچی آمین والی محبوبہ تیسری سنت کری ہے آپ فرما دے رہے ہیں میرے سیاپا پاؤنالپاؤں ملانے والی پاؤنالپاؤں ملانا پاؤنالپاؤں ملانا اے تین سنتا بھایاک وقت اگر کسی گروہ اندر محفوظ نے اسرف اہلی حدیث دے ہیں سلام بھی کہندہ ہے سنت مطابق آمین بھی کہندہ ہے سنت مطابق پاؤں می بھی لاندہ ہے سنت مطابق پھر میں کیوں نہ کوا ما یا انتقوانی الحوا غور کرو میرے توڑے پیرو مرشت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامیمت ہے غور کر دے جاؤ حدیث سی الگ خاری اندر ہے میرے محبوب نے فرمایا میرے سیاپا قیامت قریب دجال نے آنا ہے بولو دجال نے حجی آیا بولو دجال آیا حجی نہیں آیا امام مہدی نے بھی آنا ہے تے او آدل حکمران دیے سیئی اتنا لانگے اور دجال ایک بہت بڑا فتن ہے او بھی آئے مہدی بھی آیا ہے بولو مہدی آئے پچھلے دن جاتا اڑیلا موٹر ویتے آئے سی او دے اللہ نے بھی لرسو مال لیا ہے حجی مہدی آیا نہیں آئے جنا لوگاں انہوں مہدی سمجھیا اونا چلا دے فضلان اہل حدیث ویسے ہی کوئی نہیں سی گمراہی ہے نا اگر حدیث مصطفیٰ پڑھ دے تے اس میں بھول دے نا شہباب سی جنہوں مہدی مصطفیٰ نے کرا دے تا او دے نا محمد ہوئے گا یہ حدیث پڑھ لے دے تے گمراہ ہو سکتے سنت پڑھن تو بات بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا سنت پڑھے سمجھے تے عمل کرے سنت محبت پیار کرے حدیث مصطفیٰ محبت پیار کرے اور گوھر کرو دجال نہیں ہونا ہے سیلو بخاری اندر حدیث ہے محبوبن حفرمہ میرے سیابا دجال کیامد قریب آئے گا کوئی دنیچ ہے ایسا مسلمانہ دا گروہ جڑا انکار کرے ساری گروہ مندنے دجال آئے گا دجال ایک واری میں باستے بیٹھا ایک بندہ میرنالا کی سیڑتے بے گیا سگرٹ انہیں لائی ہوئی میرنالبج کی سمیتنالبی آگیا تعارف ہون تو بعد آنا تجھے محلوی صاحب ہو میں مسئلہ پچھڑا کہ میں کئی محلوی کو کچھ یہا حال نہیں ہو سکیا تو ہڑے گل پچھنا مسئلہ کچھ ہی ہے کہ محلوی اللہ کرے پھانس جائے مسئلہ بھی عجیب ہے آدم علیہ السلام نے کہا کنے پڑھایا سی پھر حکمار اندر کی رکھے آگیا سی میں آنا سیدہ پوچھ سوال بھی عجیب ہے کہہ لگا میں مسئلہ پچھو اندر کیامت تو پہلے دجال نے ہونے میں کہا جی حدیث سے چاہوں گا سنے پڑھے آئے گا کہنے لگا جی سنے ہونے متے تھے کافر لکھے آئے گا کافارہ میں کہا جی جہاں پھر انہوں کون منے گا اے گل نہیں سمجھ ہوتی اے تے سمجھ ہون دی ہے دجال آئے گا اے وکر سمجھ آگی کافارہ لکھے ہوئے گا اے سمجھ نہیں ہون دی کہ کافر پڑھ کے انہوں منے گا کون اے میں تُسی سمجھاؤ میں کہا میرے نزدیک اگر آج آج آئے سب تو پہلے پاکستان جو تو منے گا اور داؤ کس طرح میں کہا شگرٹ پی رہے ہیں جانے جی میں کہا ہی جانے ہاں ایک بارکڑ انہیں ڈبی بارکڑی انہوں تے لکھا دے سگرٹ سیت کے لیے میں کہا پڑھے آئی جانے جی میں کہا کیوں پینا ہے تو پڑھے آئے نہیں سگرٹ دے لکھا سگرٹ سیت کے لیے پھر کیوں پیتی ہے اندھا ویسے ہی میں کہا تیرے جے کہیں میں کوئی مننگے تیرے یار کہیں ایسے براہ ترے ہونگے جنہیں پڑھ کے بیجے میں تو سگرٹ پیتی رکھیے جنہیں بڑے 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 شوکدہ بادیاں مردیاں نو زندے کرے ہی تیرے جنہیں کچھ بھی نہیں بکھایا لوگ انہوں دی پہ پوجا کردے دجال دی پوجا کروں نہ کرے دجال دے فتنے تو ہی محفوظ رہے گا جنہوں اللہ نے عقید ہے توحید نصیب فرمایا فرماد دجال آئے گا کہ مابو فرمادے ہیں میرے سیابا دجال آئے گا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال آئے گا فرماد میرے سیابا میری امت دی اندر ہے گروہ کبیلہ ہے مابون جی کیڑا گروہ ہے حدیث بخاری اندر نہ ہوئے میں زمانہر محقق اسلام سے دیتے تشریف فرمادے انشاءاللہ جی میں نے کوئی مسئلہ نہ آیا تھا انشاءاللہ پہ چھوز مہداری دا مظاہرہ فرمادی یہ زمانہرہ قبول کرنگے توجہ فرماو سیئل بخاری اندرہ دیس میرے مابون نے فرمایا میرے سیابا ہی قبیلہ بنو تمیم دا جی مابون جی فرما میرے پیارے ہوں انہاں دجال دا مقابلہ کرنا ہے بنو تمیم نے دجال دا بولو دجال دا بنو تمیم نے دجال دا مقابلہ کرنا ہے اونا دے خلاف میری امت دے بچوں سخت ترین اگر کوئی قبیلہ ہوئے گا دجال دے خلاف او بنو تمیم ہونگا ہے پھر میں پوچھنا چاہنا بنو تمیم دجال دا مقابلہ کرنا ہے تے پیغمبر دے زمانی اندر بنو تمی مجوشن آج بھی آج بھی موجودنے کیوں کہ دجال دو نا تے دجال جی آیا نہیں آج بھی موجودنے پیغمبر دے زمانی مجوشن کیامت اگرینگے جاؤ عرب دی اندر سعودی عرب دی اندر تاکی کر گے وے کو او قبیلہ جنہوں نبی پاک نے دجال دے جناب مخالف تے جناب مقابل کرا دیتا ہے او قبیلہ آج بھی مدینہ پاک اندر او قبیلہ آج بھی عرب دی اندر موجودنے بنو تمی مجوشن آج بھی عرب اندر مجوشن چلو چلیے جس بندنوں شاکوں میں مکہ پاک اندر مدینہ پاک اندر عرب دی اندر او قبیلہ بنو تمی موجودنے اس پورے قبیلے دا او یہ کی دے جو پاکستان چیہلے حدیث دا کی دے پھر میں کیوں نہ کون نجم اذا ہوا مازل لساحبکم وما غوا وما ینتقوان الہوا انہو اللہ وعیو یوحا صحیح اندر بخاری اندر اسی حدیث دا اگلا حصہ میرے محبوب نے فرمایا میرے سیابہ بنو تمیم کئی لوگ آج بھی سنو بابی اندر ادر محمد بن عبدالوحاب دے پروکار نے محمد بن عبدالوحاب نے یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے میں کیا برابلہ نہ کیا کرو محمد بن عبدالوحاب نے حدیث مستوعدہ حیح کرو او بنو تمیم دے وچو جس قبیلے دی محمد پاہ نے تعریف فرمائی او دا تعلق اس قبیلے دے نہ لے جنادی پیغمبر نے تعریف فرمائیے بنو تمیم کڑا قبیلہ میرے محبوب نے فرما آئی شاہ رضی اللہ تعالیٰ خارج اللونڈین سی فرما اس اللونڈین ازاد کرتا ہے یہ عرزولہ کیوں فرما اے بنو تمیم چوئے یہ عرزولہ بنو تمیم خیر تو ہے کوئی خاص قبیل ہے فرما اسمائل دی اولاد چو نے تے میں محمد بی اسمائل الاسلام دی اولاد چو انہاندہ خون تے میرا خون ہے کہ ادا مطلب حدیث بخاری تو واضح ہو گیا کہ بنو تمیم ابراہیم اسمائل دی اولاد چو ابراہیم اسمائل دی اولاد دے بارے قرآن کی اندھائے فرمایا قالا انی جائلو قلنا سی اماما اے ابراہیم میں تمہیں ساری دنیا دا امام بنانے والا اگر جواب اج فرما قالا ومن ذریعتی اے میری اللہ میری اولاد لو امام دا فرما جواب ہے رب دی طرفو قالا لا ینا لو عادل ظالمین اے ابراہیم تو عڈی دعا قبول ہو گئی لیکن جڑا تو عڈی اولاد جو مشرق ظالم ہوئے گا لیکن جو مشرق ظالم ہوئے گا